یہ کیا چھوڑ کے گئے تھے اس میں سے کیا استعمال ہو رہا ہے میں ہی ہر چیز کا علم ہے مجھے میں حفوظ رکھنا چاہتی زدی تو میں ہوں اور جو زیادتی میرے ساتھ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تمہارے کیا خیال حابل اور قابل کے آنے والے بھی سوڑ میں آپ دیکھیں گے ہورم تو بہت ہی پریشان ہوگی تو قادر اسے کہے گا کہ کیا بات ہے تو وہ اسے کہے گی کہ آنٹی مجھ سے بہت خفا ہے وہ تو مجھے کمرے میں بھی داخل نہیں ہونے دے رہی جس پر دوستو وہ اسے کہے گا کہ امیہ کا غصہ ایک دو دن کے لیے ہے پر میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہم یہ سا کیوں کر رہی ہیں آخر حارس بھائی بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں وہ بدلے کی آرڈ میں یہ نہیں دیکھ رہے وہ اپنی ہی بہن کا گھر تباہ کر رہے ہیں جس پر دوستو ہورم اسے کہے گی کسی بات کا ہی تو مجھے دکھ ہے کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا پر یہاں پر قادر کا باپ اسے کہے گا کہ تم دولوں پر رشان مت ہو میں تمہاری ماں کو سمجھاتا ہوں یہ ناراضگی زیادہ تیرے تک نہیں رہے گی اس کے بعد اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ صوبیہ یہاں پر حارس کو ایک بار ڈرائے گی اور اسے کہے گی کہ گھر والوں کو معلوم لگ گیا کہ ہم یہ سب کچھ اسی لئے کر رہے ہیں تاکہ ہورم کی عزت اس گھر میں کم ہو تو کیا گھر والے ہمیں معاف کریں گے تو حارس سے کہے گا کہ یہ بات کون بتائے گا انہیں اس لئے اب بہتر یہ ہے کہ تم بھی اس بات کو بار بار پیس زبار میں متلاہو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور ویسے بھی ہورم کو کون سا امیرہ کے شادی کروانی تھی وہ تو یہ سب کچھ واقعی میں اس لئے ہی کر رہی تھی تاکہ وہ اس گھر میں اپنی عزت بنا سکے اور یہی حقیقت ہے بس اب تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ تمہیں امیرہ کے پاس جانا ہے اور اب اسے ہورم کے خلاف کرنا ہے باقی کا کام میں دیکھ لوں گا صوبیہ کہے گی کہ اس سب میں امیرہ کے بھی تو کوئی گلتی نہیں ہے ہمیں امیرہ کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا اس کے لئے آپ کو رشتہ دیکھنا ہوگا تاکہ جو عزت ہورم کو مل رہی ہے وہ آپ کو ملے اس کے بعد اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ حارس ایک بار پھر آئے گا اپنی ماں کے کان پھرنے کے لئے تو اس کی ماں اس سے کہے گی کہ اچھا ہوا تم آگئے ابھی ہورم ہی آئے تھی میرے پاس وہی باتیں کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو حارس اپنی ماں کو دیکھ کر اسے کہے گا مجھے معلوم نہیں کہ اس سے مجھ سے آ کر مسئلہ کیا ہے میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ میرا کوئی ایشو کیلیٹ نہ ہو وہ اتنا ہی میرے معاملوں میں انٹرفیر کرتی ہے